السلام علیکم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایسٹرو سائٹوماس کی اب جو برین کی ٹیومر سے اگر ہم بات کریں اس میں جو گلائوماس ہوتے ہیں گلائوماس کے اندر تین طرح کے ٹیومر ہمارے پاس آتے ہیں ایسٹرو سائٹوماس آلیگو دینڈر گلائوماس اور اپینڈائیوماس تو ان دو کام نیکس ویڈیوز پڑھیں گے ابھی ہم ایسٹرو سائٹوما کی بات کریں گے جو astrocytoma ہے astrocytoma کو بھی according to WHO ہم نے کہتے ہیں دو میں دو کٹیگریز میں ڈالا ہوا ہے ایک diffusely infiltrated astrocytomas جس میں ہمارے پاس grade 2, grade 3 اور grade 4 مالے آجاتے ہیں اور ایک localized astrocytoma جن کو ہم pylocytic astrocytoma کہتے ہیں جو کہ grade 1 میں آتے ہیں astrocytomas کے یہ دیکھا ہے کہ they can occur at the first decade of life and they usually occur along the neuro axis from cerebral hemisphere to spinal cord تو اب ہم اس کی ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں main جو چیز ابھی اس پیرا گراف سے یاد رکھنی ہے وہ یاد رکھنی ہے کہ دو طرح کو ہوتا ہے grade 2, grade 3, grade 4 کو diffusely infiltrating کہتے ہیں and جو localized ہوتا ہے which is pylocytic astrocytoma that is grade 1 بس یہ چیز یاد رکھنی ہے اس سے اب ہم بات کرتے ہیں infiltrating astrocytomas کی grade 2, grade 3 and grade 4 والوں کی ان میں یاد رکھنے ہے کہ ان کے important feature کیا ہے کہ جو 80% of the time یہ والے جو tumors ہوتے ہیں they occur primarily in adults اور adults میں بھی usually during 4 to 6 decades of life میں develop پڑتے ہیں most commonly cerebral hemisphere اور they can be seen in cerebellum, brainstem and spinal cord as well لیکن mainly cerebral hemisphere پہ ملتے ہیں کس طرح کی سمٹم کے ساتھ پریزنٹ کرے گا individual seizures ہوں گے headaches ہوں گے and focal neurologic deficits ہوں گے depending upon anatomical side of the involvement of the tumor اب جو grade 2 ہے ان کے نام یاد رکھنا ہوں گے grade 2 کو ہم کہتے ہیں diffuse astrocytoma grade 3 کو ہم کہتے ہیں anaplastic astrocytoma and grade 4 کو ہم بولاتے ہیں glioblastoma and یہاں دیکھنا ہے کہ جو glioblastomas ہیں glioblastomas میں دیکھا جاتا ہے کہ glioblastomas میں ہم کو isocytrid dehydrogenase کی کہ کہتے ہیں mutations ملتی ہیں ہم نے glioblastomas کو بھی دو طرح سے subdivide کیا depending upon the gh mutations وہ میں ایک چیز بلد بول نہیں میں نے آئی ڈی ایش کا یہ دکھا گیا ہے کہ سارے ایسٹرو سیٹومس میں ہم کو آئی ڈی ایش کی موٹیشن بھی مل سکتی لیکن گلائیو بلاسٹوما کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ گلائیو بلاسٹوما میں کچھ آئی ڈی ایش میوٹنٹ ہوتی ہیں اور کچھ آئی ڈی ایش وائل ٹائپ ہوتی نہیں جو آئی ڈی ایش وائل ٹائپ کالی ہوں گی ان کی پروگنوسس ہوگی ورس اب اگر ہم بات کریں گلائیو بلاسٹوما کی سب سے پہلے پہتو جینیسزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اور جو ان میں ہمارے پاس IDH کی میوٹیشنز ملتی ہیں وہ میوٹن فارم والی ملتی ہیں ویرائیس جو پرائیمیری گلائیو بلاسٹوم ہو ہوتا ہے اس میں ہمیں کیا ملتا ہے جو کہ گریڈ فور ہوتا ہے اس میں ہم کو IDH کی وائل ٹائپ میوٹیشن ملتی ہیں یہ چیز یاد رکھنی ہوگی اور ساتھ میں میں کون کونسی جینز کی میوٹیشن مل سکتی ہیں ہم کو گین آف کروموزوم سیون لاؤس آف کروموزوم ٹین ترٹ پروموٹر میوٹیشنز ویرائیس ٹیلومیریس ریورس ٹرانسکرپٹیز کی میوٹیشن اور ای جی ای ای فار جین کی ایمپلیفیکیشنز یہ میوٹیشنز یاد رکھنی ہوں گی یہ ہم کو وائل ٹائپ فارم میں گلائیو بلاسٹومہ کی وائل ٹائپ فارم میں یہ والی میوٹیشنز ملتی ہیں اور کون کون سی ہمیں میوٹیشنز الگ سے مل سکتی ہیں ہم کو پی فیفٹی ٹی اور وائل ٹائپ کی بھی میوٹیشنز مل سکتی ہیں لیکن جو وائل ٹائپ ہے جو انہوں نے یہاں دکھائی ہوئے بھی کہ وائل ٹائپ کے لحاظ سے یاد رکھنا ہے کہ جو آئی ڈی ایچ کی وائل ٹائپ میوٹیشن ہے گلائیو بلاسٹومہ کی اس میں ہم کو یہ والی گین آف کوموزوم سیمن لاؤس آف ٹین ٹرٹ میوٹیشن این ای 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 آر کی اس لیول پہ دکھایا ہے ڈی پینڈ کر سکتا ہے سائز کا فیو سینٹی میٹرز کی بھی ہو سکتے ہیں پورے برین کو بھی انوال کر سکتے ہیں کٹ سرفیس پہ ہم کو فرم سوف جیلیٹینیس سسٹک ڈی جنریشنز ملتی ہیں ڈی یوشلی ہیف ایل ڈیفائنڈ بارڈرز دیو تو انفیلٹریشن بیونڈ پرسیف مارڈرز لیکن ڈی کن آلسو ہیف ویل ڈیمارکیٹڈ بارڈرز میکروسکوپک کے لیے اگر دیکھا جائے میکروسکوپک فرنڈنگ دکھائی ہوئی ہے کہ ہم کو ہائپر سیلیلیریٹی ملتی ہے مور ہائپر سیلیلیریٹی ملتی کمپیرٹو دا نورمل وائٹ میٹر اور انلارجڈ ایلونگیٹڈ ایرگولر ہائپر کرومیٹک نیوکلیائی ملتے ہیں بچہ ایمبیڈیڈ ویدن آ فیبیلر بیکگراؤنڈ اس کو بھی بس ایک یہ کہتے ہیں یہ اس لیے یاد رکھنا ہے میکروسکوپک فیڈرز کو کبھی کبھی اس کو دیگنوز کرنے کو آ جاتا ہے میں جو چیز یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ جی فیب ایمیونوڈی ایکٹیف جی فیب is basically your immunostrain which is used to detect سارے ایسٹرو سیٹومس تو جی فیب کے لیے پوزیٹیف ہوتے ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ڈیفیوز ایسٹرو سیٹومس ہیں وہ آئی دی ایچ کی جو میوٹرن پروٹین ہے اس کے لیے بھی جی فیب کے لیے پوزیٹیف ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی فیب کے لیے پوزیٹیف ہے جی فیب is an immunoreactive status used basically immunostrain which is used for ڈائیگنوزنگ ایسٹرو سیٹومس تو یہ چیز یاد رکھنا ہے کہ جو ڈیفیوز ایسٹرو سیٹومس ہوتے ہیں جو گریٹ 2 ہوتے ہیں اس میں ہمیں آئی دی ایس کی میوٹرن پروٹین نظر آتی ہے جی فیب بھی ہم کو اس میں نظر آتا ہے جو اینا پلاسٹک ہوتے ہیں جو گریٹ 3 ہیں وہ بس ان کی ہسٹالوجی یاد رکھتی ہیں مور ڈینسی سیدھر ہوتے ہیں and they have detectable mitotic activity کیونکہ وہ اینا پلاسٹک ہوتے ہیں اب جو گریٹ 4 آتا ہے جس میں ہمارے پاس گلائیو بلاسٹومس آ جاتے ہیں گلائیو بلاسٹومس کی جو characteristic finding وہ یہ یاد رکھتی ہیں کہ they have variations in the appearance of the tumor from region to region یہ characteristic finding ہے یہ ہمیں ملتا ہے گلائیو بلاسٹومس کچھ جگہوں پر ہم کو گلائیو بلاسٹومس نظر آئیں گے کہ they are firm and grey white آگے چلیں گے تو ہمیں نظر آئیں گے کہ they are soft and yellow due to necrosis اور اگر آگے ہم چلیں گے اور اگر دیکھیں گے گلائیو بلاسٹومس کی tumor کو تو نظر آئے گا کہ آگے چل کے they would be seen red due to hemorrhage and hypervescularity تو ہر region according to different regions different variations ملنے ہیں کچھ جگہوں پر firm ملنے ہیں کچھ جگہوں پر grey white in color ملنے ہیں histologically they resemble the anaplastic estrocytoma کہ وہی اس میں ہم کو mitotic activity بڑی بھی ملتی ہے ساتھ میں ہمیں کیا ملتا ہے necrosis نظر آتی ہے and microvascular proliferation نظر آتی ہے جو necrosis نظر آتی ہے گلائیو بلاسٹومس میں اس کا جو pattern ہوتا ہے وہ serpentine like ہوتا ہے snake like ہوتا ہے ساتھ میں palisading pattern ملتا ہے ہم کو اور جو microvascular proliferation تھی کہ microvascular cell proliferation that produces tufts of cells which pile up and bulge into the lumen of small blood vessels small blood vessels کے لیول پہ microvascular proliferation کیوں نظر آ رہی ہوتی کیونکہ جو ایک cancer کا ایک hallmark ہوتا تھا کہ ان میں کیا ہوتی ہے angiogenesis کی capability ہوتی ہے اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس malignant estrocytes ہوتے ہیں they are producing végf in response to hypoxia and due to this angiogenesis due to this production of végf due to the angiogenesis microvascular proliferation are seen in جو اور کہ کہتے ہیں glioblastomas اور یہ دیکھا گئے کہ glioblastomas میں ہم small biopsy specimen نہیں لے سکتا ہم کو بہت بڑا specimen چاہیے ہوتے وہ بڑا specimen اسی لئے چاہیے ہوتے کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ وہ ہر جگہ according to different regions وہ tumor ہوتا ہے that is varying in its color and in its consistency clinical features کی بات کریں they depend upon the location of the tumor and the growth rate of the tumor usually جو grade 2 والے tumors ہوتے ہیں ان کا دیکھا گیا کہ وہ ذات stable ہوتے ہیں جو survival late دیکھا گیا it exceeds five years basically prognosis یہاں سے یاد رکھ لیں کہ when grade 2 tumors are detected ان کی detection کے بعد یہ دیکھا گیا کہ grade 2 individuals can survive for five to fifteen years whereas جو ہمارے پاس high grade astrositomas جس grade 4 آجتا ہے since اس میں ہم نے دیکھا کہ micro vascular proliferation کی وجہ سے abnormal vessels بنجھ رہی ہوتی ہیں which are leaky and they are ring like wild type gene ہے اس کی prognosis ہے وہ کافی پور ہوگی اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ اس کا survival rate دیکھا گیا ہے 6 months to 2 years ہوتا ہے اور mutant form ہے glioblastoma کی تو 2 to 4 years ہوتا ہے after the diagnosis these individuals can survive for up to 2 to 4 years or up to 6 months to years depending upon the tumor which they have treatment ابھی تک کیا دیکھی گئی ہے glioblastoma کی یہ current treatment یہ دیکھی گئی ہے کہ ریسیکشن followed by radiation therapy and chemotherapy جس کی وجہ سے survival تک بڑھ جاتا ہے 15 months تک بڑھ جاتا ہے survival 25% patients اور جو ہوتے can survive for 2 years اور یہ survival کہ جو table ہے وہاں سے prognosis ان کی یاد رکھ لیں ڈی ڈی mutant کی ڈی 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 اور ینگ ایڈلٹس میں ہوتا ہے کمپیرٹو کہ کہتے ہیں کمپیرٹو گلائیو بلاسٹرما جو کہ ایڈلٹس میں ہو رہا تھا اور مینلی جو ملتا ہے یہاں کو سیری بیلم کی لیجن پر ملتا ہے جبکہ وہ والا سیری بیلم کی لیجن پر مل رہا تھا اور یہ دیکھا کہ پائلوسٹیٹک ایسٹرو سیٹرما مینلی سیری بیلم کی لیول پر لیکن ایٹ کن آلسو اکار ایٹ تھرڈ وینٹریکل آپٹیک نرد سپائنل کورٹ اینڈ سری بیل ہیمسفیر اس میں جو جین ہے وہ جین میں بہت بڑی سی جین لکھی ہوئے کہ کائائی ڈبل ایوان فائی فور نائن براف جین کی فیوشن ہو جاتی ہے یہ اگر جین کا نام نہیں بھی آج ہو رہا تو بس اس میں یہ آج رکھتا ہے کہ اس میں جنیٹک آلٹریشن ہم کو یہ ملتی ہے کہ جو میپ کائنیس پاس پر ہوتا ہے اس کے لیول پر جنیٹک آلٹریشن ہم کو ملتی ہے میپ کا انیس پاس پہ جو وہ خراب ہوتا ہے بس یہ چیز آزکت نہیں ہوگی گریڈ ون ٹیومر ہے بی نائن سے ٹیومر ہے ایزیلی اس کو ریسیکشن کے سروں ٹریٹ کر سکتے ہیں اگر تو ایسا ہو کہ پروپرلی ریسیکٹ نہ کر پائے ہوں دن ہم اس دن ہم کی کہتے ہیں سرجری کیمو تیرپی اور ٹارگرد تیرپی کے سروں اس کو ٹریٹ کر دیتے ہیں مورفولوجیس کی کیا دیکھی گئی ہے کہ ریڈیولوجیکلی انڈ روسلی دے آر ویل ڈمارکیٹڈ انڈ ڈے آر سسٹک ہسٹولوجیکلی صرف لیمیٹڈ برین سی انویجن ملتی ہے بائی فیزک آرکیٹیکچر ملتے ہیں کہ دو طرح کا آرکیٹیکچر ملتے ہیں ایک تو لوس مایکرو سسٹک اپیرنس مل رہی ہوتی اور کمپیکٹ ڈینس فیبرلیری ایریاس بھی مل رہے ہوتے ہیں جو بائی پولر سیلز ہوتے ہیں دے ہیو لانگ تھن ہیر لائک پروسیسس جو جی فیپ پوزیٹیف اور اس میں جو مین کیریکٹریسٹک فائنڈنگز یاد رکھنی ہوں گی پولر سیلز ایک ایسٹرو سیٹومہ کی وہ یہ یاد رکھنی ہوں گی کہ اس میں ہم کو روسین تھل فائبرز اور ایو سینو فیلک گرانڈویڈر باڈیز ملتی ہیں روسین تھل فائبرز کا ایک اور نام کے ہے ایو سینو فیلک کورسکریو شیپ شرط آنڈ آیا کمورشون سیمو ہیں ٹو Посیرٹ آنڈویڈ آیا کنےimiz ہوا ٹو پوزیٹیٰ میں آگیا ہے وہ یہ بھی فیٹ پوزیٹیف ہے کیونکہ ٹ鍬 پاسیٹوں میں دلست کیونکہ ٹو زیỏکل سیمات میرے سے ایو زنو گھو ، شرط آنڈو ‫یانی پر گکنو سونڈ کنی موسیقی